اوزباللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لیول اپ انگلیش لرننگ تھرڈ اڈیشن نیو اوکسفورڈ موڈل انگلیش بک فائیو بیسڈ اون سنگل نیشنل کریکولم 2020 اوکسفورڈ توڑے وی سٹارٹ آ یونٹ نمبر سیون ویچیز آباؤٹ بہلول یہاں پہ دیکھیں بہلول کیا ہے ایک کریکٹر ہے اس یونٹ کو ایک کریکٹر کو لے کے ڈسکرائب کیا گیا ہے بچوں کا مائنڈ میپ ہم کیسے کریٹ کریں گے جو اس یونٹ میں تصویریں دی گئی ہیں سب سے پہلے ہم ان کو وہ دکھائیں گے تاکہ ان کا مائنڈ کریٹ ہو جائے کہ ہم کس کے آباؤٹ پڑنے والے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے کافی کا بتایا گیا ہے ہماری اس پیراگراف میں بھی کافی کا ہی لکھا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک ماغہ ہے جس میں کہہ کافی ڈالی گئی ہے نیکس پکچر میں دیکھیں یہاں پہ دو اڑتیں ہیں ایک یہاں پہ کیا ہے ایک آدمی ہے یہاں پہ کیا ہے ایک سرونٹ ہے جو کہ ان کو کھانا پیش کر رہا ہے تو یہ کس کے آباؤٹ سٹوری ہو سکتی ہے میبی کھانے کے بارے میں ہو میبی یہ کیا کسی نے ان کو دعوت بھی بلایا ہو اس طرح ہم مائنڈ ان کا ریڈی کریں گے کہ ہم کس کے آباؤٹ پڑنے والے ہیں یہاں پر جو سرونٹ تھا جو پریویس تصویر میں ہم نے دیکھا جو کہ کھانا سرونٹ کر رہا تھا یہاں پہ آکے اس نے کیا کیا ہوا ہے پریشان ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک عورت ہے تو میبی یہ ہو سکتا ہو یہ اس کی میڈم ہو اب ہم سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سٹوری میں کیا ہوا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہے پری ریڈنگ جسے ہم کہتے پڑھنے سے پہلے یہاں پہ ایک کوئیسن دیا گیا ہے یہ گزائی جو ہوتی ہیں جو کہ فوڈ پوائزنگ جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو فوڈ پوائزنگ ہوتی ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اپنی کلاس کے ساتھ شیئر کیجئے یہاں بھی بچی اپنی کلاس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سے پوچھا گیا ہے یہ ہے کیا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے ایک گزائی جوہریت ایک بیماری ہے سب سے پہلے یہ کیا ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے جو کہ ایک بیماری ہے اب ہمیں اس کی وجہ بتانے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی علودہ خوراک کھا لیتا ہے یہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی خوراک کو اگر مناسب طریقے سے محفوظ نہ کیا گیا ہو تب ہو سکتی ہے تو یہ سب جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں ورڈس ٹو ناؤ یاد رکھنے کے الفاظ ان الفاظ کو ہماری اس ٹیکس میں استعمال کیا گیا ہے سب سے پہلے ہے کونسول جسے ہم کہتے ہیں تسلی دینا مطلب جب کوئی دوسرا پرسن پریشان ہوتا ہے تو ہم جو اسے تسلی دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں آگے ہے پینٹری جسے ہم کہتے ہیں توشہ کھانا جو کہ کیا ہوتا ہے کیچن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے جس کی کیا ہوتی ہے سپیس سمال ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے کھانے کو اسے ہم کہتے ہیں تھکٹ انٹو جسے ہم کہتے ہیں جلدی جلدی کھانے کو ہم کہتے ہیں اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں مارننگ کافی صوبہ کی کافی اس آلویز ہمیشہ سوٹ پیش کی جاتی تو می مجھ سے مجھ سے کہ مجھے ہمیشہ کی جاتی ٹھیک ہے سنشن کسے کہتے ہیں سورج کی شاؤں کو کہا جاتا ہے اسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ صوبہ کی کافی ہمیشہ مجھے ہمیشہ جگیر کے منظر دکھانے والے برامدے میں پیش کی جاتی تھی ٹھیک ہے پھر اس میں کہا جاتا ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے سپ مائی اون کافی سرپ ٹو میم بائی بحلول ہر صوبہ باہر کی طرف نگاہ ڈالنا اور دوب کو رفتہ رفتہ گریجولی رفتہ رفتہ کیا ڈہلوانوں پر پھیلتی ہوئے دیکھنا اور بحلول کی پیش کی ہوئی اپنی ذاتی کافی کی چسکیاں لینا وہ نہائیت خوشکن ہوتا اب اس میں پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے ایک کریکٹر ہے بحلول جو کہ کیا کرتا ہے کافی کو پیش کرتا ہے میبی اب کسی پیش کر رہا ہے اپنی میڈم کو پیش کر رہا ہے ٹیک ہے اور بتا رہی ہے کہ وہ کہاں پہ بیٹھ کے کافی کو پیتی ہے جہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے ایسے براندے میں وہ بیٹھ کے اسے کافی پیش کی جاتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے اسے پیتی ہے اور پیتی کیسے ہے سپ سپ کر کے اسے پیتی ہے بحلول ہیس بین with the family a long time now long time کو ہم کیا کہتے ہیں طویل عرصے کو کہا جاتا ہے کہ بحلول کو ہمارے خاندان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے بحلول has been with the family a long time now کہ بحلول کو ہمارے خاندان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے and or life زندگی would not be نہیں ہے the same without him اب اس میں کہہ رہا ہے اور اس کے بغیر جو زندگی ہے ٹھیک ہے وہ کیم آیا ٹوور کام کے لئے فاردہ فیملی کہ وہ یہاں پر کام کے لئے آیا جب وہ یہاں پر کام کے لئے آیا تھا وین آئی واسا ٹین ایجر کہ میں تب کیا تھی مطلب چھوٹی تھی یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوان تھی ٹھیک ہے مطلب چھوٹی عمر سے بڑی عمر کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ ان کے گھر آیا یہاں پر کس کی بات کی جا رہی ہے بحلول کی اور یہاں پر جو میڈم ہے ٹھیک ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ دب چھوٹی تھی ٹین ایجر تھی جب بحلول ان کے گھر کام کرنے کے لئے آیا وہ کسی چیز پر ہیجان کا شکار نہیں ہوتا مطلب ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا تھا کسی بھی چیز کو لے کر وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے پرسکون رہتا تھا کہ وہ ہمیشہ پرسکون ہی رہتا ہے وہ سیلڈم کم سمائل جو سمائل مسکرانا کہ وہ ہمیشہ کم مسکراتا اور یہاں پہ شوز دکھاتا ہیس فیلنگز اپنے جذبات کو وہ بہت کم مسکراتا یہاں جذبات کا اظہار کرتا اور وہ ایک نہایت شاندار برورچی ہے اب ہمیں پتا چل گیا یہاں پہ بحلول کیا ہے ایک کیا ہے کک ہے جو کہ کیا کرتا ہے یہاں پہ جو دوسرا کریکٹر ہے جو سٹوری ٹیلر ہے ٹھیک ہے جو کہ سٹوری ٹیلر ہے وہ بتا رہی ہے اس میں کہ جو بحلول ہے وہاں ان کے گھر کام کرتا ہے اور وہ جب چھوٹی تھی تب یہ ان کے گھر کام کے لئے آیا تھا لیٹ می ٹیلیو مجھے بتانے دیں یا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اباؤٹ کے بارے میں دا اونلی صرف اکیین موکے کے بارے میں وین جب آئی واس اینگری گصہ تھی ایٹ ہیم اس پر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو اس واحد واقعے کے بارے میں بتاتی ہوں جب مجھے اس پر گصہ آیا تھا لیٹر ون آفٹر نون اس میں کہا جا رہا ہے ایک سپہر یہاں پھر دوپہر کے دوپہر کے بتایا جا رہا ہے دوپہر کے وقت دا ایریا کونسلر اینڈ ہیز وائف یہاں پھر بتایا جا رہا ہے کہ کونسلر اور اس کی وائف کارل ٹو سیمی کہ کیا علاقے کے جو کونسلر اور اس کی بیگم مجھے ملنے کے لئے آئے ٹھیک ہے ٹو سیمی مجھ سے ملنے آئے they made no sign of wanting to leave کہ انہوں نے کوئی بھی رخصتی کا اظہاریاں کوئی اشارہ نہ دیا بٹ مگر set and walk as the dust turned into night وہ وہاں پہ بیٹھ گئے اور باتیں کرتے رہے اور کیا ہو گیا رات رات میں کیا ہو گیا رات ہو گی ٹھیک ہے جھٹ پٹ کے رات میں بدلنے کا دوران وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے مطلب وہ میں نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ میں نے کھانے کی دعوت دوں but مگر I doubted کہ مجھے شک تھا whether we had anything suitable in the pantry کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شک تھا کہ توشہ خانے میں کوئی مناصر چیز موجود نہیں ہوگی میں نے excuse myself کہ میں نے خود سے کیا کیا کہ میں نے خود سے معذرت کی and or went into the kitchen اور کیچن میں چلی گی یہاں بھی اس نے ان سے ٹھیک ہے معذرت کی اور پھر وہ کہاں چلی گی کیچن میں دیکھنے کے لیے کیونکہ اس نے کیا کہا ہے کہ کیوں نہ ان کو رات کا کھانا کھلایا جائے اور یہ رات کے کھانے کے لیے کھانے کی چیزیں بھی ہونے چاہیے تو یہ کیا کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کھانے کے لیے کون سی چیزیں وہ کھان پہ گئی ہے کھیچن میں گئی ہے بحلول بحلول کے لیے کیا کیا ہے کہا جا رہا ہے left over food from lunch میڈم اب اس نے کہا ہے کہ دو بحر کا بچہ ہوا کھانا ہے میڈم اس نے جواب دیا اور پھر مزید وضاحت کی مطلب انہوں نے ایک دن رکھا ہوا تھا کل تھا انہوں نے کہا کل مارکٹ جانے کا دن ہے ٹھیک ہے مارکٹ جائیں گے آج گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے میڈم میڈم اب اس نے کہا کہا ہے کہ اب کھانے کی چیزیں گھر میں سے ختم ہو چکی ہیں اور ہم کل مارکٹ جائیں گے تو ہی چیزیں آئیں گے لیکن اب اس کے گھر گیسٹ آئی ہو ہیں تو انہوں نے اسے رات کے کھانے کے لیے کہنا ہے تو اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے کہ ہم مہمانوں کو کیا دیں گے میں دریافت کیا یا میں نے پوچھا بہلول نے کچھ نہ سمجھ پانے والے انداز سے مجھے دیکھا کیونکہ اس کے پاس اب کچھ تھا ہی نہیں کہ کیا دیتا کھانے کے لیے تو اس نے اسے کوئسن کیا تو اس نے کھالی آنکھوں سے دیکھا یا بغیر جواب نہ دینے آنکھوں سے دیکھا تو کبر تھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا اسے وہاں پر جارسہ مل ہے جو کے بغیر ہے یہ کیا ہے بحلول بحلول میں نے پوچھا نہیں ہے اس کے ای جان نہیں جان تھا کیونکہ اس پہ لیبل نہیں تھا تو وہ نہیں جان تھا یہ کیا ہے مقتصر جواب دیا اس نے اپن اٹ اٹ سی اسے کھولو اور دیکھو ہم رات کے کھانے میں یہ کھائیں گے لیکن کیا کرے سب سے پہلے اسے مرگیوں کو ڈال دی نا اگر وہ ٹھیک رہیں دین وہ پتہ چل دے گا کہ کھانا خراب نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اسے وہ ویڈاوٹ لیبل کے جو ملی ہے اس نے پوچھے یہ کیا ہے اس کے اوپر لیبل نہیں تو لیبل نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا یہ کون سی سی کہیں کہ کھانے کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا اسے ہمیں لگتا ہے کہ میں کھانے کے ساتھ کچھ ہو کیونکہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو جب ویڈاوٹ لیبل چیز ملی اب وہ چاہرہ ہیں کھائیں اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مرگیوں کو دیا جائے تو یہ کھانے کے آباؤٹ ہو سکتی ہے بہلول نوڈیٹ مطلب جو سر کو ہم حالاتے ہاں کی صورت میں ٹھیک اس نے ہاں کی صورت میں اپنے سر حالایا اگر مرگیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے فورا بتانا مت بول نا میں نے کہا مطلب اپنے گیسٹ کے پاس بیٹھنے کے لئے ان کی توازیہ کرنے کے لئے واپس ان کے پاس پلٹ گئے مطلب وہ دیکھ رہے تھے پلانٹیشن شجرزار کو کہتے ہیں اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ شجرزار کا نظارہ کر رہے تھے نائس کروپس آف دا بین دس ائر کے اس سال فصل بہت اچھی ہویا سیڈ دا کانسلر تو کانسلر نے یہ کہا ہے مجھے یہ امید ہے میں تفسرہ کیا یا جواب دیا وقت تھوڑا مشکل رہا ہے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے ادھر اور ادھر کی اور اور پھر بحلول اپیرڈ اور تب بحلول آیا اور پھر بحلول نمودار ہوا اور اس نے سمنج طلب کیا اس ہمیں فار کے لیے سپر رات کے کھانے کے لیے کہ پھر بحلول آیا اور اس نے ہمیں رات کے کھانے کے لیے طلب کیا شرکت کی می میرے ساتھ فار لیٹر سپر رات کے کھانے میں میرے ساتھ شرکت کی جی ایسے اپنے مہمانوں کو کہا گوڈنیس گوڈنیس کسے ہم کہتے ہیں جب ہم مشکل وقت میں خوش میں مطلب اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے گوڈنیس گریشیس جیسے ہم کہتے ہیں ارے باپ رے اسے ہم کہیں گے ایکس ایکس لیے مطلب بے ساکتا جو آواز نکل جاتی ہے اسے ٹھیک ہے ویسے آواز نکال ہے اس دی ٹائم یہ وقت ہو گیا ہے مجھے محف کہ ہمیں چلنا چاہیے مطلب وہ باتیں کرتا رہا اسے ٹائم کا پتا نہیں چلا اور سپڑ کا ٹائم ہو گیا اس لیے میڈم لیے سپڑ ریڈی کرنا پڑا ناٹ ایٹ 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 مہربانی کر کے جانے سے پہلے کچھ کھا لیجیے یا کھا جائیے دی فالو می انٹو دا ڈائننگ روم انہوں نے میرے ساتھ کیا دائنگ روم مطلب میرے پیچھے پیچھے آئے ویس گفتگو کو کہا جاتا ہے کہ پھر اس نے کیا کیا ہماری باتیں سنتا رہا اور آس پاس ہی منڈ لاتا رہا مطلب چکر لگاتا کہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے بحلول کہ کیا آپ نے مرگیوں کو دانہ ڈالا ہے بحلول میں پوچھا بی فار وی سٹارٹیڈ ایٹنگ مطلب ہم کھانا شروع کرنے سے پہلے اسے پوچھا اسے پہلے میں پوچھ لوں کہ 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 مرگیوں کو نقصان تو نہیں ہوا کیونکہ وہی کھانا گیسٹ کو پیش کیا جا رہا تھا جی میڈم ہی ریپلائی اس نے جواب دیا اور جلدی سے وہ کمرے سے باہی نکل گیا کہ ابھی تک اگر مرگیاں زندہ ہوں گی میں سوچا اور تھک انٹو دا فور تو اب کیا وہ جلدی سے وہ گیا اس نے دل میں ہی سوچا ہے اور ساتھ میں وہ جلدی کھانا کھانے لگ گی کھانے کے بعد ہم خوشگوار گفتگو میں مگن تھے وین جب بحلول بحلول روم میں کمرے میں تیزی سے داخل ہوا میڈم میڈم اسی لاکر زور سے کہنے لگا میڈم میڈم جو مرگیاں ہیں کیا ہو گیا وین بحلول فریاد کی اس نے کیا معاملہ ہے کیا ہوا ہے مرگیوں کو کیا ہوا ہے میں نے گبرہت سے پوچھا ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھا مطلب اسے پلیٹے کھالی ہو چکی مطلب وہ کھا چکے تو وہ کھڑی ہوگی ہے ٹھیک ہے اور وہ نروس ہو کہ گبرہت کے ساتھ اپنے مہمانوں پر نگاہ ڈالتی ہے سب کی سب مر گئی ہیں میں نے پوچھا سب کی سب مر گئی ہیں میڈم میڈم اب اس نے کہ جلدی کمرے سے نکل گیا میں اپنے مہمانوں کی طرف موری مجھے اندیشہ ہے ہمیں مسئلہ آن پڑا ہے میں اسے وضاحت کرتی ہوں بروڑچی نے ہمارا تھوڑا سا کھانا مرگیوں کر ڈالا اور وہ سب مار گئی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا میں نہیں جانتی کہ میں اسے کیسے شاہستگی کے ساتھ بیان کروں میں درخواست کرتی ہوں کہ گسر خانے میں جائیے اور کیا کر دیجئے بی سک کیا کر دیجئے وام میٹ کر دیجئے آش دا شاک ویزیٹر اس نے دھجکل کھانے ہوئے مطلب مہمانوں کو کہتی کہ جو بھی کھانے کو نکال دیں کیونکہ اس سے لگا ہے جو مرگیوں کو دیئے ہے جیسے ان کا پلان تھا کہ مرگیوں کو دیں گے اگر وہ زندہ رہی اس کا مطلب کھانا ہم کھا سکتے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ دیکھیں بھیلو نے آکی یہ کہ مرگیوں مار گئی ہیں تو اسے لگا کہ یہ کھانے کی وجہ سے وہ مری ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہوگا جیسے ہم سٹوری کے آگے بچوں سے question کرتے جائیں کہ next کیا ہوا ہوگا تاکہ انٹرسٹ بنا رہے ہم اب بچوں سے پوچھ سکتے ہیں بیٹا انہوں نے بھی کھا لیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا ہاں آئی ایم ٹیریبالی سوری یہ مجھے افسوس ہے میں نے کہا پلیز مہربانی کیجئے گیٹ رائیڈ آف دا فوڈ کھانے سے نجات حاصل کر لیجئے میں نہیں چاہتی کہ آپ کھانے کی زہریت کے شکار ہوں وہ کہ رہے ہیں ان سے کبھی ایسی درخواست نہیں کی گئی تھی اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا آپ اس منظر کا تصور کر سکتے ہیں اگلے نصف گھنٹے میں جو میرا گھر تھا وہ اتھل پتھل ہو کر رہ گیا تھا کئی کونسلر اور اس کی بیوی بہت بیمار صورت نظر آ رہے تھے میری حالات بھی بہتر نہیں تھے میرے بال جو کہ میرا سر کہ میرا سر ایسے گول گول گھوم رہا تھا نیسٹ یہاں پہ دیکھیں پھر وائل ریڈنگ کے دوران پھر وائری وائی 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 ایم بیرس ٹھیک ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ مطلب شرمیندہ ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے وائن شی ٹیل سر گیس ٹو گیس آف دا فوڈ کہ وہ اپنے خوراک سے نجات حاصل کریں اگزورٹی تھکن سے چور ہو جانا وی کولیپس انٹو دا کمفرٹیبل چیرز ان دا سیٹن روم تھکن سے چور ہو کر ہم نشیست گا میں آرام دا کرسیوں پر ڈھیر ہو گئے وی سی ٹریپ ان بلینکٹس بائی دا فائر کہ ہم کمبلوں میں لپٹے ہوئے آگ کے پاس بہلول میں اٹھے اور بہلول کی خبر لینے گئی کہ یہ بہت اداس نظر آ رہا تھا کون بہلول کیا تھا بہلول بہت زیادہ ہی اداس نظر آ رہا تھا اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ میں بہلول کو پیچھے دہلیس پر بیٹھے سر ہاتھوں میں لیے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھولتے ہوئے اور سکس سکس کیاں لیتے ہوئے دیکھا اسے وہاں پہ بیٹھ کے مطلب وہ رو رہا تھا اسے دکھ تھا پریشان مات ہو بہلول میں اس کی حوصلہ جو اداس ہو گیا تھا پریشان ہو گیا تھا اسے تسلی دینے کی کوشش کی اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں تھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی مجھے یقین ہے کہ ہمارے مہمان ٹھیک رہیں گے بہلول نے انسو بھرے آنکھوں اٹھائیں اور میری طرف دیکھا میں میرا خیال ہے کہ ہم مرگیوں کو اکٹھا کر لینا چاہیے میں مشورات دیا بہلول نے نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھا مرگیاں بہلول میں نے وضاحت کی انہیں پرے نہیں رہنا چاہیے وہ کہاں ہے اس نے پوچھا مرگیاں میڈم میڈم آسٹ بہلول بہلول نے پوچھا ہم مرگیوں کو کیسے ڈونڈ سکتے ہیں وہ کہاں مری ہیں مطلب ان کی وہ مار کے کہاں گھری ہوئی ہیں میں پوچھا وہ مرگیاں میں بتایا تھا مرگیاں بہلول بہلول چھتا 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 کہاں مگر وہ ہیں کہاں I don't know میں نہیں جانتا سیڈ بہلول بہلول نے کہا The folks killed them and took them away somewhere کہ کیا کیا لومر نے انہیں مارا اور کہیں لے گیا Did they not die of food poisoning کہ اس کا مطلب وہ کھانے کی وجہ سے نہیں ماری I asked میں نے پوچھا No madam نہیں میڈم سیڈ بہلول بہلول نے کہا A folks killed them کہ ایک لومر نے انہیں مار دیا ہے I took a deep breath کہ میں نے ایک لمبا سانس یا پھر گہری سانس لی I was too weak to attack the man اتنی کمزور تھی کہ میں اس پر حملہ نہیں کر سکتی تھی I turned and walked unsteadily into the house میموری اور مطلب ٹانگیں کامتے ہوئے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوگی I had some explaining to do and an apology to makes مجھے کافی کچھ واضح کرنا تھا اور معذرت بھی کرنا تھی اب اس سٹوری میں کیا ہوا ہے جو کن کا plan تھا وہ food کیا تھی اب اس نے آکے کہا مرگیں مار گئی ہیں تو لیکن بسکرین مرگیں کسی وجہ سے کہ ایک فوکس نے اسے کھا لیا تھا اس وجہ سے مریا لیکن جو اس کی میڈم تھی اسے لگا کہ میبھی وہ جو food دانہ ڈالا تھا اس کی وجہ سے مار گئی اس لئے وہ پریشان تھی کہ میبھی اس کی گیسٹ اس کی وجہ سے انہیں food poisoning وغیرہ ہو جائے اس لئے یہ پریشان تھی آج کے لیکچر جو کہ reading کا تھا ہمارا complete ہوا ہے میرے چینل کو subscribe, like, share ضرور کیجئے تاکہ ہنے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے thank you for watching موسیقی